بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپسیسیب کمپلسیو دیسورڈر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنی جلدی سے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بقاعدگی سے پہنچتی رہے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک ویڈیوز او سی ڈیو سی ڈیو سی ڈیو جو ہے وہ کلینیکل سائیکولوجی کا بہت پاپل اور ٹاپک ہے اس کے علاوے سے فورت موسٹ کومن مینٹل دیسورڈر میں بھی اس کا شمار گیا جاتا ہے او سی ڈیو جو ہے وہ ایک مینٹل انلیس ہے یہ کاؤز ہوتی ہے جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ اپنی انوانٹیڈ تھوٹس کو اپنے سنسیشنز کو بار بار رپیٹ کرتا ہے او سی ڈی میں اگر اپسیشنز کے بات کی جائے تو یہ انڈر کنٹرولیبل تھوٹس ہوتی ہیں انڈیویجویل کو پتہ ہوتا ہے کہ تھوٹس جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں لیکن وہ چاہ کر بھی ان پر کنٹرول نہیں کر سکتا او سی ڈی کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس شامل ہو جاتی ہیں جیسے پیشنٹ جو ہے وہ اس کو چنکنگ کے تھوٹس آتی ہیں کہ اس کے ہاتھ یا اس کے بازو جو ہے اس پر چکس لگ گئے ہیں اس کے علاوہ اس کو چیکنگ کی تھوٹس آتی ہیں وہ دور جو ہے وہ بار بار چک کرتا ہے اسے جیسے لگتا ہے جیسے جو گیس ہے وہ آن رہ گئی ہے وہ بند کرتا ہے پھر تھوڑے جب آس کو تھوٹ آتی ہے تو وہ دوبارہ آ کے اس کو چک کرتا ہے اس کے بعد لائٹس کی تھوٹس آتی ہیں کہ لائٹس جو ہیں وہ جلتی رہ گئی ہیں وہ پھر آ کے بند کرتا ہے کچھ تھوڑے جو بعد اپنی سٹسپیکشن کے لیے وہ دوبارہ آکے اس کو چک کرتا ہے اور پیشنٹ کو اپنی انہی تھوٹس کی وجہ سے انزائیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے انزائیٹی کو کم کرنے کے لیے پیشنٹ جو ایکٹیوٹیز کرتا ہے ان کو ہم کمپنسیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے نارمل پرسن کچھ حیبیٹس یا کچھ تھوٹس ہوتی ہیں اس کی جن کو وہ واہ بہ ریپیٹ کرتا ہے لیکن او سی دی والا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے وہ ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا اسی کی وجہ سے پرسن کی سائکو سوشل فنکشننگ جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے پو سی دی کے پیشنٹ کو ہم ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں اس میں کچھ لوگ چکرز ہوں گے ڈاؤٹر ہوں گے اور ارینجرز ہوں گے یا پھر کچھ لوگوں کے کنٹیمنیشن سے ریلیٹیڈ فیرز ہوں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن کا کنسرن جو ہوتا ہے وہ چیکنگ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے یہ لوگ بار بار ریپیڈلی چیزوں کو جا کے چیک کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو ڈینجرز سے اور ہام کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہوتا ہے اسوسیئیٹ کر لیا ہوتا ہے جیسا کہ سونے سے پہلے یہ دور کو بار بار چیک کریں گے کہ انہوں نے دور بند کیا ہے یا نہیں کیا یا کھانا کھانے سے پہلے وہ بار بار ان کو اس طرح کے obsessions آئیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے دھوئے آکے بیٹھیں گے تو پھر obsessions آئیں گے تھوڑی دیر بعد کہ وہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے اس کے بعد وہ دوبارہ ہی عمل اس لئے کر رہے ہوتا ہے کہ ان کو یہ کرنے سے ساتسفیکشن مل رہی ہوتا ہے اگر یہ لائب ریڈی میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی بک ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ انہیں مل بھی گئی ہے لیکن وہ بار بار یہ چیز چک کریں گے کہ واقعی وہی بک جو لے نیا آئے ہیں یہ تو سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس the fear of contamination یہ ایسے لوگ ہیں جن کو contamination کا fear ہوگا لوگوں کے جو compulsions ہوگے وہ cleaning سے related ہوں گے اس ٹائپ والے جو لوگ ہیں وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے ابھی بھی وہ ہاتھ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوئے اس کے علاوہ اگر وہ کوئی washroom یا kitchen وغیرہ صاف کر رہے ہوں گے تو بھی وہ اس کو دوبارہ بار بار صاف کرتے جائیں گے اپنی satisfaction کے لئے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ وہ بالکل اچھے طریقے سے صاف ہو گیا ہے ایس کے اندر جو انڈیویجوال ہے اس کو سوسائیٹ کی تھوٹس آنے شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ violence کی harmful thoughts آنے لگ جائیں گے یہی thoughts جو ہیں وہ ان کے life میں distrust کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہا اس سے اور جس کے وراء سے اس کو کوئی punishment مل سکتی ہے fourth category ہے ہمارے پاس counters کی یا orders کی اس type کے لوگوں کو orders کی obsessions ہوتی ہیں جیسے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک certain order فالو کرتے ہیں مطبع اگر books ہیں تو ان کو بالکل ترتیب کے ساتھ رکھتے ہیں count کرتے ہیں ان کو بائے بائے steps کو count کرتے رہیں گے اس کے علاوہ اگر ان کے سامنے bottles پر ہی ہیں تو ان کو count کرتے رہیں گے causes of OCD کیا وجہ بنتی ہے OCD کی OCD کی کوئی clear وجہ نہیں ہوتی لیکن کچھ theories کے مطابق OCD کو cause کرنے میں کچھ factors جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں biological factors بھی جو ہے OCD کی وجہ بن سکتے ہیں neurotransmitter imbalance ہو جائے اس کے علاوہ seratinin genetics بھی causes ہوتی ہیں کہ اگر پیشنٹ کے پیچھے genes کے through یہ چلتا آ رہا ہو یہ disorder تو بھی اس کے chances کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ learning کے through be obsessions fears جو ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی family میں تو اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کو بھی ان چیزوں کی عادت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ environmental causes بھی ہوتی ہیں اس کی stressful events ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ pregnancy میں issue آ جانا یا کوئی injury ہو جانا بھی یہ OCD کو cause کرنے میں اہم کردار دا کر سکتا ہے تو جی نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ OCD کا treatment کس طرح سے کیا جا سکتا ہے OCD کے treatment کے اندر medication اور psychotherapy دونوں use کی جاتی ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ OCD کے اندر serotonin کی deficiency آنے لگ جاتی ہے پیشنٹ کے اندر تو medications کے through serotonin کی deficiency کو increase کیا جاتا ہے اس کے علاوہ psychotherapies use کی جاتے ہیں یعنی CBT cognitive behavior therapy use کی جاتی ہیں CBT کی two treatment approaches اس کے اندر use کی جاتی ہیں پہلے آ جاتی ہے cognitive therapy اس کے اندر patient جو ہے وہ اپنی thoughts کو اپنے behavior کو اپنی thinking کو control کرنے کے بارے میں سیکھتا ہے thinking style کو اور behavior کو change کرتا ہے پہلے approach exposure اور response prevention اس کے اندر patient کے fear اور anxiety کی list بنائی جاتی اس کے بعد patient کو اس کے fear سے اور اس کے anxiety جن جیزوں سے اس کو anxiety ہو رہی ہوتی ہے اس کو explore کروائی جاتا ہے اگر ایک individual ہے door lock کرتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو germs لگ گیا تو اس کو explore کروائی جاتا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ door lock کو touch کریں ہمارا آج کا ٹاپک obsessive compulsive disorder ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ